السلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ہم آپ کو وزیراعلا پنجاب انصاف امداد پرگرام کے بارے میں بتائیں گے قومت پنجاب کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر حالیہ لاگڈون سے صبح بھر کے متاثرہ مستحقین میں چار ہزار روپے مہانہ بطور امداد کی تقسیم کا فیصلہ کیا ہے اس پرگرام سے دھیاری دار مزدور پرکر یا کوئی بھی ایسا قربات جو کہ لاگڈون کی وجہ سے متاثر ہو چکا ہے اور وہ لوگ مستحق بھی ہیں تو اس پرگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں ایسی افراد جو کہ حاضر سرویس یا ریٹیٹ سرکاری و نیم سرکاری ملازمین ہیں مالے کے ارازی ہیں کسی اور فلائی سکیم سے پیدا اٹھا رہے ہیں مٹیلٹی بلز جن کے مہانہ دس ہزار سے زیادہ ہیں یا وہ کسی بھی قسم کی گاڑی کے مالک ہیں موٹسائیکل چنگٹی اور رکشا کے علاوہ تو وہ اس پرگرام میں موٹیشن کرانے کے لئے آپ نے اپنے موبیل کے پلی سٹور میں جانا ہے پلی سٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ میں لکھنا ہے انصاف امداد اور اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے پہلے نمبر پہ جو اپلیکیشن ہمارے روپس آ رہی ہے پنجاب آئی ٹی بورڈ کی طرف سے وہ ہے انصاف امداد اس کو آپ نے یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے انسٹال ہونے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن ہونے کے بعد اس اپلیکیشن کا سی ار ایم کچھ اس طرح جو ہوگا جیسے کہ آپ کے سامنے ہے اس میں آپ نے کچھ کوائف اپنے دینے ہیں سب سے پہلے آپ کا نیم ہے پھر آپ کی ولدیت ہے یا زوجیت ہے اس کے بعد آپ کا اپنا شنختی کارڈ نمبر ہے شنختی کارڈ نمبر کے بعد آپ کے پاس آپ کا وہ موبیل نمبر جو آپ کے اپنے نام پر ہے وہ یہاں پہ اس کی انٹری کرنی ہے اس کے بعد آپ کے گھرانے کی آمدن آتی ہے روزگار کی نویت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ یہاں پہ کٹیگریز دے گئی ہیں اور یہ وہ تمام کٹیگریز ہیں جو انتہائی مستحق افراد ہیں تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ مستحق افراد تاکہ یہ چیز پہنچے یہاں پہ آپ نے اپنی کٹیگری روزگار کی جو نویت ہے وہ سلیک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے مکان یا جو بھی آپ کے گھر کا پتہ ہے وہ آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کا موزہ یا محلہ آ جائے گا اس کے بعد ڈراب ڈون میں چھتیس ہمارے جو پنجاب کی ڈسٹرکٹس ہیں وہ دیئے گئے ہیں وہ آپ نے سلیک کرنی ہے اس کے بعد آپ کے گھر کا جو سربراہ ہے اس کا آپ نے جو نام ہے جو آپ کے اس کے شنختکار پر سیوے بمطابق نادرہ لکھا ہوا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہے اس کے بعد آپ کے گھرانے کے کل افراد کی تداد ہے اور گھرانے کی مہانہ آمدن ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ کتنی آمدن اگر ہو تو آپ لیجی پل ہیں اس کے بعد درخواست کنندہ کے احساس جات ہیں آپ کا مکان آپ کے نام پر ہے یا نہیں ہے زمین یا دکان ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ کے پاس کوئی بھی موٹر کار موٹر سائیکل رکشہ چنچی وغیر اگر ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کے مطابق دیکھ کرنا ہے اس کے بعد امدادی قواہف میں مختلف چیزیں ہیں کیا آپ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے ذریعے مستفید ہو رہے ہیں ہاں یا نہیں اس کے علاوہ زکاة بیت المال احساس پرگرام اور اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے وہ ہے آپ کا بجلی یا گیس کا جو بل ہے وہ کیا دس ہزار روپے سے زیادہ ہے یا کم ہے اور آپ سرکاری یا نیم سکاری ملازم ہیں یا نہیں ہیں اس کے علاوہ امپلوائز اولڈ ایج بینیفٹ جو پرگرام ہوتا ہے ای او بی آئی اس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ دیگر ان کے علاوہ اگر آپ کسی سے مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں تو اس کا اپنی ہاں پہ یا نو نہیں یہاں میں اپنی ہاں پہ ٹک کرنا ہے اور آخر پر بیانے ہلفی ہے اور یہ جو آپ نے اپنی بیسٹ آف انفرمیشن کے مطابق صحیح درج کرنے ہیں اور اگر آپ کسی دوسرے کو درج کر کے دے رہے ہیں تو کوشش کریں ہنڈر پرسنٹ سچ پر ممنی چیزوں تاکہ حق دار تک حق پہنچ سکے یہاں پہ ٹک کرنے کے بعد آپ نے اس درخواست کو جمع کر دینا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ حق دار لوگوں تک یہ امداد پہنچے گی تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی